السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے لاہور جانے والے ایک بس رائیور کے ساتھ پیش آنے والے عجیب و غریب واقعے کے بارے میں یہ ایک بہت ہی پر اسرار واقعہ ہے اور یقیناً آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگا اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیں شکریہ میرا ایک دوست اشرف کنیرہ نگر میں رہتا ہے آج سے سولہ سال قبل اس کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہ اپنے مامو کی شادی میں کنیرہ نگر سے لاہور جا رہا تھا جس بس میں وہ سوار تھا اسے چلتے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا تھا دوپیر کا وقت تھا گرمی کافی تھی اور لو بھی چل رہی تھی گاڑی بھی اپنی پوری رفتار سے روا دما تھی کہ ایک سنسان جگہ پر ایک ضعیف آدمی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا اس نے بس روکنے کے لیے اشارہ کیا ڈرائیور نے بس روکی اور خود سٹیرنگ پر دونوں بازو ٹیک کر سر کو بھی اندھا کر لیا کہ سواری چڑھنے تک ذرا انگلے کنڈکٹر نے بس روکتی دے کر فوراں دروازہ کھول دیا تاکہ سواری اندر آ جائے بس رک گئی بس کو کھڑے ہوئے چند سیکنڈ گزر گئے لیکن کوئی بھی مسافر سوار نہ ہوا تو کنڈکٹر نے نیچے اتر کر ادھر ادھر دیکھا مگر وہاں کوئی آدمی نظر نہ آیا بس کی مخالف سمت دیکھا تو وہاں بھی کوئی آدمی نہ تھا یہ دیکھ کر اس نے ڈرائیور کو آواز دی کہ استاد بس چلاو یہاں تو کوئی سواری نہیں ہے مگر ڈرائیور تس سے مس نہ ہوا اس نے دوسری دفعہ کہا چلو استاد لیکن ڈرائیور پھر بھی خموش رہا آخر اس نے ڈرائیور کے پاس جا کر اس کو جنجھوڑتے ہوئے کہا کہ کیا ہو گیا ہے استاد چلو چلتے کیوں نہیں ڈرائیور پھر بھی تس سے مس نہ ہوا تو بس کے دوسرے مسافر بھی ڈرائیور کے پاس آ گئے انہوں نے مل کر ڈرائیور کو اٹھانے کی کوشش کی مگر سب بے سود کیونکہ اس کی روح تو کف سے انسری سے پرواز کر چکی تھی سب پریشان تھے کہ اچانک یہ سب کیا ہو گیا ہے وہ بڑا کون تھا جو اچانک غائب ہو گیا کیا وہ اسرائیل تھے جنہوں نے بس کھڑی کروا کر ڈرائیور کی روح قبض کی اگر وہ چلتی بس سے ڈرائیور کی جان قبض کرتے تو نہ جانے کتنے اور لوگ بے موت مرتے اور کتنوں کو چوٹے آتی خداوند کریم کے بچانے پر سب سواریوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ موت کا وقت متین ہے آدمی اس سلسلے میں بالکل بے بس ہے کسی کو نہیں پتا کہ کس وقت کس کا بلاوہ آ جائے موت سے قرون کو اس کی دولت فرون کو اس کی بادشاہی نمرود کو اس کی سرکشی رستم کو اس کی شہزوری جمشید کو اس کا جاہو جلال عرستو کو اس کی دانش حضرت لکمان کو ان کی حکمت اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی دراز عمر بھی نہ بچا سکی موت سے اگر کوئی بچ سکتا تو انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس کی مستحق تھی مگر ہر ایک کو سفر آخرت اختیار کرنا پڑا اور یہ ہر ایک کے لیے مقدر ہے آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین